اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل کیسے ہیں جناب آپ سب اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے خوشیوں اور سکونتہ فرمائے آج کی ریسپی بڑی ہی آسان بڑی ہی مزیدار اور بنانے میں بہت آسان کریمی اور چیزی کے سمکہ مکرونی پاستہ آئیں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے بنتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تین کپ پانی ڈال دیا ایک پین میں مکرونی بوائل کریں گے سب سے پہلے تو اس کی تیاری ہے تین کپ پانی شامل کر دیا اور ایک چمچ نمک چھوٹا والا اور اس کے ساتھ تھوڑا سا آئل ایک کپ مکرونی میں میں بنا رہا ہوں جیسے ہی پانی بوائل ہوا اس کے اندر ایک کپ مکرونی شامل کر دیا ٹھیک ہے مکرونی پاستہ آپ اپنی ضرورت اور مرضی کے مطابق استعمال کریں اور مکرونی یا پاستہ جو بھی آپ جب گرم پانی میں ڈالیں اس کو ایسے ہلا ضرور لیں ورنہ یہ آپ اس میں جڑ جاتا ہے جیسے دیکھے اس میں بوائل آیا اس کا کلر چینج ہوا پانی کا تو مجھے یہ پانی تھوڑا سا ہمیں چاہیے ہوگا آگے جا کے ہم نے اسی ریسپی میں یوز کرنا ہے تو اس لیے میں ایک کپ یا ایک سے ڈیڑھ کپ کے قریب میں پانی نکال رہا ہوں اس میں سے اس لیے میں نے شروع میں ہی تھوڑا پانی اس کے اندر زیادہ ایڈ کیا تھا تو اس کا استعمال کیسے ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بہت آسان اور مزیدار سی ریسپیہ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بے حد پسند آئے گی سپیشلی آپ کے بچوں کو تو یہاں پہ دیکھیں مکرونی کو بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بالکل سوفٹ اور تیار ہو گیا تو اس کا کام مکمل ہو گیا ہے اب دوسری طرف ایک اور پین لیا اور اس کے اندر تھوڑا سا آئل شامل کیا اور اس کے ساتھ اس کے اندر لیسن ڈال دیا ہے تھوڑا سا لیسن ڈالنے کے بعد اس کو بس ہلکا سا سوتے کرنے ہم نے اور یہ سلائسز میں کھٹا ہوا بار ایک بار ایک سا لیسن ہے اور اس کے ساتھ میں نے ایک عدد پیاز شامل کر دیا پیاز ڈالنے کے بعد اور لیسن اس کو ہم نے بس جس سوتے کرنے بلکل بھی براؤن ہونے کی طرف ہم نے اس کو نہیں جانے دینا ہے یہاں پہ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ ان کانوں میں کبھی بھی براؤن پیاز یوز نہیں ہوتا ہے یہاں پہ جیسی پیاز سوفٹ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ٹومیٹو پیوری شامل کر دی ہے ایک سے دو چمچ کے قریب یہ ہے اور یہ اس کو اندر شامل کرنے کے بعد آپ اس کو ہلکا سا بس پکا لیں جیسے اس کا تھوڑا سا کچھا پن دور ہوگا اس کے ساتھ اس کے اندر کچھ مسالے شامل ہوگے وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کیا ہے یہاں پہ دیکھیں کرش چیلی یعنی کہ دڑا مرچ اس کے بعد نمک اور نمک کے ساتھ اس کے اندر جا رہا ہے اوریگینو اوریگینو کے ساتھ اس کے اندر جا رہے چکن کیو بے قدد اس کے ٹیسٹ کو بہتر کرنے کے لیے کیونکہ بغیر چکن کے بنا رہے ہیں سادہ کوئی اس کے اندر میں ایکسرا سبزی وغیرہ نہیں ڈال رہا ہوں بس جسٹ چیز اور کریم کے ساتھ اس کو ہم نے بنانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو ہلکا سا بس کوپ کر لیں تاکہ مرچ وغیرہ جو ہے مسالے ان کا کچھا پن دور ہو جائے جیسے ان کی خوشبو سے آنے لگے گی اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی دیر آپ نے اس کو ایسے پکا لیا اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے وہ پانی جو ہم نے وہاں سے نکالا تھا ٹھیک ہے تو وہ پاستے والا جو پانی ہے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ایک سے ڈیڑھ کپ کے قریب اندازے سے ڈال دیا بس اس کو تھوڑا سا تھوڑی دیر اس کو کوک کر لیں اس کے ساتھ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بنا کے لاتے رہیں گے کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ بہت اچھی قسم کی ریسپیز شیئر کریں تو یہاں پہ دیکھیں تھوڑی در اس کو کوک کیا اس کے بعد اس کے اندر ایک کپ دودھ آم روم ٹیمپریچر پر رکھا ہوا اور اس کے ساتھ ویپنگ کریم دو چیزیں اس کے اندر ڈال دی ہیں ہلکا سا اس کو ہلا لیں اور اس کے بعد اس کو اوبلنے کے لئے چھوڑ دیں کھلے پین میں ہی اس کو اوبالنا ہے کیونکہ اگر اس پر اوپر ہم ڈھکنا وغیرہ لگائیں گے تو یہ اوبل کے دودھ باہر آ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر ڈال آ گیا اس کو اب ہم نے اسی اس پہ پکانا ہے میڈیوم ٹو لو ہیٹ ہے یہاں پہ اور اس کو ہم نے پکنے دینا ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے رہیں سائیڈوں سے یہ ملائی وغیرہ اتارتے رہیں اسی اسی سوس میں جو ہے شامل کرتے رہیں اس کو تھوڑی در پکاتے رہیں اس کے بعد اس کا خود سے ہی جب آپ دیکھیں گے تھوڑا سا تھک ہو جائے گا اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا کوئی ہم نے اس کے اندر ایکسٹرا چیز کارن فلور وغیرہ کچھ بھی شامل نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی تھکنس خود سے ہی آپ دیکھیں گے اس سٹیج پہ یہ آ گیا تقریب نادہ رہ گیا یہ تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ آلموسٹ اس کا جو ہے یہ یہ سوس ہے بلکل ریڈی ہو گیا تھوڑا سا اس کو یہاں پہ ہلا لیتے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ اس کے اندر شامل کر دیں مکرونی پاستہ جو بھی آپ کو پسند ہے جو آپ نے بوائل کیا ہوگا وہ اس کے اندر ڈال دیں آپ اور اس کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس پاستے مکرونی وغیرہ کو اس کے اندر ہلا لیں تاکہ اچھے سی جو ہے سوس کا ٹیسٹ پاستہ میں شامل ہو جائے انتہائی آسان اور انتہائی جلدی بننے والی اور بہت ہی زیادہ مزیدار ریسپی ہے اس کی اتنی تعریفیں میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ سپیشلی بچوں کو بہت پسند آتی ہے ہمارے گھر میں اکثر یہ ایشو رہتا ہے کہ انہیں انڈین پاکستانی کھانے یہ اتنے زیادہ شوق سے کھاتے نہیں ہیں یہاں پہ ڈرائیڈ پارسلی جوز کر رہا ہوں دوٹ چمچ کے قریب اور اس کے ساتھ مکھن ڈرائیڈ پارسلی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دھنیا ہرا ڈال دیں اس کے ساتھ براؤن شوگر ڈال دیا ہے براؤن شوگر گھر میں نہیں ہے تو آپ آم چینی ڈال دیں تھوڑی سی یہ ذرا اس کی ٹیسٹ کو تھوڑا سا زیادہ بہتر کر دیتی ہے اس لئے تھوڑی سی لاسٹ پی جو ہے چینی یا براؤن شوگر یوز ہوتی ہے بس یہ چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں آپ تھوڑا سا جیسے دیکھیں مکھن وغیرہ میلڈ ہوا اور اس کے ساتھ اب لاسٹ پیس کے اندر سب سے زیادہ ضروری چیز جو آئے گی وہ ہے موزریلا چیز یہ تقریبا ہم نے ایک سے ڈیڑھ کپ کے قریب جو ہے یوز کی ہے آپ لوگ اپنی ضرورت اور پسند کے مطابق ڈالیں یہ ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کر رہے ہیں چولا اب جو ہے بالکل آلموس بند ہے تو یہ دم والی جو کنڈیشن ہے اس وقت وہ ہے یہاں پہ اس کو کور کر دیں اور ایک منٹ کے لیے اس کو رہنے دے تاکہ اچھے سے چیز جو ہے وہ میلڈ ہو جائے ایک منٹ کے بعد دیکھیں چیز بالکل میلڈ ہو گیا تو یہاں پہ اس کو بس مکس کر لیں اچھی طرح اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو سرف کریں بہت ہی آسان اور مزیدار قسم کا اور بڑا کریمی اور چیزی قسم کا جو ہے میکرونی پاستہ بن کے تیار ہو گیا بنانے میں بھی بہت آسان ہے اور کھانے میں تو بے ہر ٹیسٹی ہے سپیشلی جب بچے کھاتے ہیں تو بندہ خوش ہو جاتا کہ چلیں کچھ کھا نہیں رہا تو یہ تو کھائیں جو انہیں پسند ہے تو یہ سائیڈوں سے اس کا یہ سب اتار لیں یہ تھی آج کی بہت ہی آسان سی ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ بہت جلد ملوں گا آپ سے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا تینکس پر واشنگ اللہ حافظ